بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹورنٹس اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نائنٹھ کلاس ماتھمیٹکس چیپٹر نمبر 4 ایکسرسائز 4.1 اور اس کا قویشن نمبر 5 کا 4 والا پارٹ جو ہے جس میں بٹا ہمیں ڈیٹا دیا ہوا ہے x over x minus y minus y over x plus y minus 2 x over x square minus y square یہ بٹا اس میں جو 2 ہے اس کے ساتھ یہاں پہ y بھی آئے گا minus 2 x y over x square minus y square تو یہ بٹا آپ کا جو ہے وہ question ہے اس کو اب آپ نے کیا کرنا ہے solve کرنا ہے اس کے لئے بٹا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے x over x minus y as it is minus y over x plus y as it is لکھا minus 2 x y divided by یہاں پہ بٹا دیکھیں ایک فارمولا use ہو رہا ہے دو رقموں کا square ہے اور درمیان میں minus ہے ایک رقم plus کی ہے x square اور دوسری ہے y square اور درمیان میں کیا ہے minus تو ہم نے فارمولا پڑھا تھا یاد کریں a square minus b square کا وہ کیا ہے a plus b اور multiply a minus b یعنی جب دو رقموں کا square درمیان میں minus ہو تو ایک دفعہ ان دونوں کو plus کر دیتے ہیں multiply ایک دفعہ minus کر دیتے ہیں تو اب یہاں پہ ایک دفعہ آجے گا x plus y اور multiply ایک دفعہ آجے گا x minus y یہ آگیا اب بٹا آپ نے اس کا LCM لینا ہے LCM میں بٹا آپ نے کیا کرنا ہے یہ پہلی رقم لکھی نیچے ساری رقمیں لکھنی ہے لیکن repeat نہیں کرنی ہے x minus y پھر یہ x plus y اور پھر بٹا یہ x plus y لیکن یہ پہلے لکھ لیا ہویا ہے اور یہ x minus y بھی لکھ لیا ہویا ہے تو یہ repeat نہیں ہوگا تو یہ آپ کا بٹا جو ہے وہ LCM آگیا اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے پڑھا ہویا ہے کہ اس والی نیچے والی جو value آئی ہے اس کو پہلے آپ نے اس پہ divide کرنا ہے پھر اس پہ اور پھر اس پہ تینوں پہ لیدہ لیدہ divide کرنا ہے تو x minus y اور x plus y اس کو آپ نے پہلے divide کس پہ کیا بٹا x minus y پہ تو جب x minus y پہ ہم نے divide کیا تو یہ x minus y x minus y سے کٹ گیا باقی کیا رہا گیا x plus y یہ جو بچا ہے بٹا یہ اوپر والے x سے multiply ہو جائے گا اس سے پھر اسی value کو جب آپ اس پہ divide کرو گے تو x plus y x plus y سے کٹ جائے گا اور رہے کیا جائے گا x minus y اور جو x minus y رہ جائے گا وہ multiply ہو جائے گا اس y سے یعنی ہم کیا کریں گے اسی رقم کو لکھیں گے x plus y اور x minus y کو ان دونوں کو لکھا اور divide کس پہ کار دیا x plus y پہ تو جب یہ کیا تو یہ بٹا x plus y اس سے کٹ گیا باقی x minus y ہے وہ اوپر والے سے multiply ہو گیا minus 2 x y اب اس کو بھی بٹا اس پہ divide کرنا ہے یعنی x minus y اور x plus y کو آپ نے divide کس پہ کیا اس والی value پہ x plus y اور x minus y پہ اس value کو اس پہ divide کیا یہ بٹا اس سے کٹ گیا یہ اس سے کچھ نہیں بچا تو جو اوپر ہے ویسے کا ویسے ہی آگیا اب next step کیا ہے بٹا آپ کے پاس جو next step اس میں آپ نے یہ کرنا ہے یہ x پہلے اس سے ہمارے multiply ہوگا x x سے ہوگا تو x کا square پھر plus x y سے ہوگا تو کیا آجے گا x y آجے گا اس کے بعد next بٹا minus y کو x سے کریں گے تو x y پھر یہ minus اور یہ minus کیا آجے گا plus minus minus plus y کو y سے کریں گے تو y کا square اس کے بعد minus 2 x y جیسے ہے ویسے کا ویسے لکھ لیا next بٹا نیچے ہے آپ کے پاس x minus y اور x plus y ان کو ایسے لکھ لیا اب بٹا یہ دیکھیں یہ x plus y x y plus کا ہے اور یہ x y minus کا ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے کٹ گئے باقی کیا رہ گیا x کا square plus y کا square minus 2 x y اور نیچے کیا ہے بٹا ایک x minus y اور ایک x plus y ہے اب بٹا یہ x square plus y square minus 2 x y ہے تو یہ فارمولہ آپ کے پاس بن گیا کس کا x minus y کا whole square یہ فارمولہ ہمارے پاس ہوتا ہے a square plus b square minus 2 a b تو یہ a minus b square k equal is ka formula یہ ہوتا ہے a x آگیا b y آگیا to a minus b square divided by x minus y और x plus y इसको ऐसे लिखा अब यह x minus y उपर x minus y 2 है एक से कट गया तो बाखी कितने रहागे बटा उपर बाच गया x minus y और नीचे बाच गया x plus y यह बटा इसमें किसी बच्चे को किसी पॉइंट से किसी एक भी जो है वो step की सम्मेज ना आई हो तो बटा नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर है आप मुझे काल या मैसेज करके पूछ